ضرورت ہے ہمیں بہت خیال کرنا چاہئے ایک غزہ میں ایک خوبصورت شال گم ہو گیا کبھی ایک کی طرف نسبت کرتے تھے کہ اس نے اٹھایا کبھی اس طرف نسبت کی اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَمَا كَانَ لِن نَبِي يَيَّهُ اللَّهِ نبی اور نبی کے لوگ وہ غلا نہیں کرتے چوریاں نہیں کرتے وَمَا يَغْلُلْ يَاتِ بِمَا غَلَّيْهُمَا الْخِعَامَا اور چوری کا مرتقب ہو جائے چوری سمیت قیامت کے دن آئے گا محاری شریف میں ایک آدمی کی کمر پر بکھ رہا ہوں گا لہور اور روہا بین بین یہ دنیا میں بکھنی چور تھا ایک آدمی کے پیٹ پر گائے ہوگی اور وہ اپنے حساب سے آواز دے گی ایک آدمی کے پیٹ پر اونٹ ہوگا وہ لہو رعا اور وہ اپنے حساب سے رونا کرے گا حضرت فرماتے ہیں مجھے کہے گا یا رسول اللہ اغسنی حضرت ہمیں بچائیے میں کہوں گا قد بلک تو میں تو دین پہنچا چکا تھا تم نے میرے دین میں کیوں چوری کی تمہیں کیا ضرورت تھی بکرہ چوری کرنے کی اونٹ چوری کرنے کی سونا و چاندی چوری کرنے کی آپ نے فرمایا ایک آدمی نے زمین چوری کی ہوگیا آج کل بڑے پلاٹ چورو مکان چورو جس کی لاتھی ہو اس کی بینس ہے وہ سمجھتے ہیں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں جس کے ذمہ کسی کا مکان ہے دکھانے اور وہ کہتا ہے کہ نکل جاؤ اور وہ نہیں نکلتا اس کی ناراضگی کے ہوتے ہوئے اللہ اس کے نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا تو ایسے قدو کرے لگوں پیر رہا ہے اپنے آپ کو ذراور سمجھتا ہے اوہے غاسب ڈاکو پرلے درجہ کا پت چلت جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ مالک نہیں ہے تو مالک کو راضی کریں کہ میں ڈبل کرائے دوں گا چھ مہینے میں سال میں مجھے معافی دے دیں لیکن اسے راضی رکھیں وہ راضی نہیں ہے اور آپس میں رات گزار رہے تو جہنم میں رات گزار رہے یہ کوئی گپ شب نہیں ہے اس لئے فرمائے کہ پیغمبر اور پیغمبر کے لوگ کبھی بھی چوریوں کے مرتقب نہیں ہوتے ہیں جب یہ اونڈ چور کہے گا کہ یا رسول اللہ اغسنی حضرت مجھے بچائی ہے وہ تکلیف میں ہوں میرے اوپر اونڈ رکھا گیا ہے تو حضرت یہ نہیں کہیں گے میرا امت یہ خیر ہے غلطی ہو گئی حضرت فرمائے گا قد بلگ تو میں نے تو دین پہنچایا تھا لا امل کو لگ شئیہ آج میں کچھ بھی نہیں کر سکتا بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے اپنی پھوپی صفیہ کو بٹھایا اور اپنی بیوی بیوی آئیشہ کو بٹھایا اور اپنی بیٹی فاطمہ ترزہرہ کو بٹھایا اور ان سے کہا جو کچھ لینا ہو یہاں مجھ سے بات کر لو میرے انتظار میں قیامت کے میدان میں نہ بیٹھنا خبردار کے کوئی چوری کے ساتھ آیا اور میرا نام لے کے مجھے کہہ میں ہرگز اس کی مدد نہیں کروں قطن میں اللہ کے عذاب سے اس کو نہیں چھڑا ہو یہ بڑی خطرناک بات ہیں یہ مدرسوں میں میں چیزیں آتی ہیں اور یہ لونڈے لونڈے بٹھ رہے تھے ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ بھئی ہمیں کس طرح حفاظت سے رکھنا ہے اور کس انداز سے ہمیں دیانتداری ہو امانتداری کرنی ہے ایک رسید چوری ہونا یا ایک رسید بک چوری ہونا ایک روپے کی چوری کرنا اور ایک لاک کی کرنا پھاور ہے علماء کہتے ہیں چور جو چوری سیکھتا ہے مرگی کے انڈے سے سیکھتا ہے کئی پڑوسن پڑوسن کے ہاں مرگی نے انڈہ دے دیا اٹھ کے چلی گئی اس نے جا کے اٹھا لیا ہاں بڑا مزیدار انڈہ تھا مزیدار انڈہ نہیں تھا مرگی کا بیٹھ کھایا آپ نے تجھے شرب نہیں ہے چوری کا انڈہ بھی مزیدار ہوتا ہے جس طرح کوئی پاہا نہ کھائے گا وہ بڑا مزیدار ہے اس قریب تھا لانت ہو اس کھانے پر اب اس کی عادت ہو رہی ہے ہستہ ہستہ پھر سو روپے ہزار روپے پہلے ہی دن کوئی شپ نہیں توڑتا ہے نہ پہلے ہی دن کسی کی گھر میں کوئی اترتا ہے یہ مشک ہو جاتی ہے اندک اندک باہم شوت بے سیار دانا دانا غلد ربار توبہ استغفراللہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے ناجائز زمین چوری کی غصب کی وہ زمین ساتویں زمین تک اس شخص کی گردن پہ لدوائے جائے بخاری شریف کتاب الجہاد باروے پارے میں روایت ہے توبہ استغفراللہ ساتویں زمین تک وہ زمین اس کی گردن پہ رکھی جائے گی اور میدان حشر میں اس کو رسوا کر دیا جائے گا توبہ توبہ حضرت فرمہ کوئی افسر ہو ذرا سا پولیس میں اختیارات ہو کئی پلات لے لے گا لوگ کوئی دردر کر لے گا کسی کے زیادہ کسی کے زیادہ ساتوا ژیویUS کی کچھم موسیقی